ناظرین سلام علیکم آپ تمام ناظرین کا ہم اپنے پرگرام سچی زندگی میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کے اہم پیغام آئیے اس عنوان سے گفتگو کیا جائے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلام صاحب قبلہ پونہ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں مولانا سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وسلاتو على اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا قَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَادَ الشَّهِرْ مُفَتَّحَةٌ مومنین اکرام جنت کا دروازہ بقولِ پیغمبرِ اسلام اس مہینے میں کھل چکا ہے آپ کا خدبِ شابانیہ جو بہت ہی زیادہ معانی و مفاہیم سے بھرا ہوا ہے اگر انسان اسی خدبِ شابانیہ کو اپنے دلوں کے اندر اتار لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یاد رکھئے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر سکتی ہے آج میں نے ایک بہت ہی مختصر سا جملہ جس میں پیغمبرِ اسلام نے خدبِ شابانیہ کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ میرے چاہنے والو اِنَّا عَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَادَ الشَّهِرِ مُفَتَّحَتُن دیکھو جنت کا دروازہ اس مہینے میں کھول دیا گیا ہے یعنی جنت مشتاق ہے کہ روزے داروں کو وہ اپنی آغوش میں لے سکے یہاں پر ایک محقق ایران کے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی اسے بڑی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے عزیزو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ مُفَتَّحَتُن جنت کا دروازہ مُفَتَّحَتُن مَفْتُوحَتُن نہیں کہا بلکہ کہا مُفَتَّحَتُن تو مُفَتُوحَتُن میں اور مُفَتَّحَتُن میں کچھ تو فرق ہوگا جس کی وجہ سے پرغمبر نے مُفَتُوحَتُن کا لد استعمال نہیں کیا بلکہ کہا کہ جنت کا دروازہ اس مہینے میں مُفَتَّحَتُن تو وہ کہتے یہ ہیں کہ مُفَتَّحَتُن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس طرح سے کھلے کہ پھر کبھی بند نہ ہو سکے آپ نے اندازہ لگایا یعنی جنت کا دروازہ اس طرح سے کھلتا ہے روزہ داروں کے لیے کہ اب وہ ان کے لیے بند نہیں ہوگا کیا شان ہے ماہرہ حمزان کی کیا فضیلت ہے روزہ داروں کی کیا عزت اور احترام ہے روزہ داروں کا کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہارا محزوان ہوں نمازیوں کے لیے نہیں کہا اور دیگر عمال خیر کرنے والوں کے لیے یہ اعلان نہیں کیا لیکن جب ماہِ مبارکِ رمضان کا مسئلہ آیا اور روزہ کا مسئلہ آیا تو کہا کہ میں محزوان ہوں اور تم مہمان ہو دعیتم فیہ الہ زیافت اللہ یہ کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ مہینے شہور یہ کل بارہ ہیں لیکن قرآن میں خود قرآن کہتا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُور قِندَ اللَّهِ اسْنَةَ عَشَرًا اللہ کے نگاہ میں جو مہینے ہیں وہ بارہ ہیں لیکن جب تذکرہ کر رہا ہے تو کہتا ہے شہر و رمضان اللَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْخُرْآنَ ماہِ رمضان کا تذکرہ واقعہ گیارہ مہینوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے اس لئے قطبہ شاوانیہ جب پیغمبر اسلام دے رہے تھے تو اس قطبے کا کائنات کا سب سے بڑا سعمے یا یوں کہا جائے کہ آج سب سے بڑا خطیب ممبر پہ ہے اور سب سے بڑا سعمے زیر ممبر ہے جو ممبر پہ ہے وہ مصطفیٰ ہے جو زیر ممبر ہے وہ مرتضیٰ ہے اور جب یہ خطبہ مکمل ہو گیا تو اس سامینے جو مرتضیٰ ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ما افضل العامال فی هذا الشہر اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے توجہ توجہ کیجئے کہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پوری دنیا میں سنا جائے گا لہذا میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک خوبصورت پیغام ایک بہترین میسج آپ کی خدمت میں دیا جا سکے کہا یا رسول اللہ مولا نے فرمایا پوچھا کہ سب سے افضل عامال کون سا ہے ما افضل العامال فی هذا الشہر تو پیغمبر نے فرمایا افضل العامال فی هذا الشہر الورع عن مہارم اللہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان دوری اختیار کرے ورع کا لفظ استعمال کیا جا ہے جو جیس حرام ہے اس سے پرہیس کرے یہ ورع ہے کہ واؤ رے عین ورع کیا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہی عزیزوں واقعا کیا پیاری بات کہی کہ ورع ورع کہا جاتا ہے کہ کشتی نجات انسان جب گناہوں کے گرداب میں آ جائے تو ورع اسے بچا لیا کرتی ہے لہذا ورع کیا ہے اسے سمجھنا ہے بعض لوگ ورع اور تقویٰ دونوں کا ترجمہ اردو میں ایک ہی کرتے ہیں لیکن کیا کیا جائے یہ اُبھائیہ یہ اردو کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس انفاظ کم ہیں جیسے محبت اور مبدد دونوں کا ترجمہ ہم قید کرتے ہیں محبت جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن صحیح اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے خلیل اور حبیب دونوں کا ترجمہ ہم دوست کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ موسم میرا نہیں ہے ورنہ میں یہاں پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا تو ورہ کسے کہتے ہیں تقوی کا کی ایک شاخ کو ورہ کہا جاتا ہے کیوں سمجھ لیئے اس لیے مولا ابتقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برا کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ خیال پیدا ہو یہ شک پیدا ہو یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے پہلے میں اور واضح کر دوں اس بات کو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کی اقسام ہیں لیکن ایک قسم یہ ہے کہ حرام سے پریش کرنا اور جو واجب ہے اسے بجا لانا یہ تقویٰ کی تعریف کی گئی ہے پھر یہ بات باتے ہو رہی ہے نا زیدو تقویٰ یعنی حرام سے خود کو روک لینا اور واجب پر عمل کرنا اسے تقویٰ کہا جاتا ہے لیکن ورہ کسے کہتے ہیں ورہ کہتے ہیں ورہ فرماتے ہیں کہ یعنی جہاں پر یہ خیال پیدا ہو کہ شاید یہ چیز حرام ہے تو اس سے خود کو بچا لیا جائے یہاں تک علماء اخلاق نے یہ کہا ہے کہ جو صاحب ورہ ہیں وہ ان حلال چیزوں سے بھی پرہیس کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے اس حلال کے ذریعے سے ہم حرام تک پہنچ جائیں لہذا اس حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ورہ آپ نے اندازہ لگایا تھی تو یہ کتنی اہم چیز ہے آئیے گفتگو کو مکمل کرنے کیلئے میں حدیث کا سہار لینا چاہتا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے اور جو آج کا موضوع میرا ہے اس موضوع کے تحت حدیث میں پیش کر رہا ہوں پیغمبر اسلام جب میراج پر گئے تو ایک آواز آتی ہے کس کی آواز ہے میراج پر کون پیغمبر سے گفتگو کر سکتا ہے اللہ اکبر اسے حدیث میراج کہا گیا ہے کون ان سے باتیں کر سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جو خدا محمد ہے فرق یہ ہے کہ کل بھی اللہ نے گفتگو کی تھی کل کلیم اللہ سے گفتگو کی تھی تو درخت کا سہار لیا تھا آج سارے ہجابات اٹھا لیے گئے سارے پردے ہٹا دیئے گئے آج حبیب ہے اور محبوب ہے اور انداز دیکھئے آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ پیغمبر کو عرش پر احمد کہا گیا ہے اور فرش پر محمد یہ اسی حدیث میں راست لیا گیا کیا کہا یا احمد علی دیکھو اے احمد تمہیں پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا اب زائد سے بات ہے کہ یہ تو پیغمبر سے خطاب ہے لیکن حق اصل میں پیغمبر کو اس کی کیا ضرورت ہے پیغمبر کو وسیلہ قرار دے کر امت پیغمبر کو پروردگار ایک پیغام دینا چاہتا ہے تو سوچئے جب اللہ ہم تک بغیر وسیلے کے نہیں آ رہا ہے تو ہم اللہ تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ جائیں گے یہ سوچنا ہوگا ایک میسج دینا ہوگا تو پیغمبر کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا یا احمد علیک بالورا فَإِنَّ الْوَرَى رَاسُ الدِّين وَوَسَطُ الدِّين وَآخِرُ الدِّين کیوں اس لیے کہ آغازِ دین بھی ورہ ہے درمیانِ دین بھی ورہ ہے اور آخرِ دین بھی ورہ ہے یعنی کیا مقصد ابتدا ہو آخری مالا مرحلہ ہو دین کا ہر جگہ تمہارے پاس ورہ ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں پریزگاری ہونی چاہیے اس کے بعد پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا گیا اِنَّ الْوَرَى رَاسُ رَاسُ الْایمان وَعِمَادُ الدِّين ورہ جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان کی وَعِمَادُ الدِّين اور دین کا ستون ہے اِنَّ الْوَرَى اس کے بعد کہا کیا خوبصورت انداز ہے کیا پیارا انداز ہے اِنَّ الْوَرَى مَسَلُهُ كَمَسَلِ السَّفِينَتِ وَعَا کی مثال اس سفینے کی ہے اس کشتی کی مثال ہے کہ كَمَا أَنَّا فِي الْبَحْرِ لَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهَا اس کشتی کی مثال میں رہے گا وہی تو ساحل تک پہنچے گا اسی کو تو کنارہ ملے گا عزیزو میرے بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا جو کشتی میں بیٹھتا ہے نجات اسی کو تو ملتی ہے قَزَالِكَ لَا يَنْجُزَّاهِدُونَ إِلَّا بِالْوَرْعِ اسی طریقے سے جو پرہدگار لوگ ہیں وہ بھی ساحل نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں ورع کو اختیار کرنا ہوگا پرہدگار بننا ہوگا اس لئے عزیزو یہ پیغمبر سے پوچھا اس نے پوچھا جو کہتا ہے سلونی آج وہ پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مَا افضل الْعَامَال فِي حضرت شہر اس مہینے میں سب سے افضل عمال کون سا ہے کہ علی نہیں جانتے تھے جانتے تھے علی لیکن چاہتے تھے کہ نبی کی پاک و پاکیزہ زبان جو آب وحی سے دھلی ہوئی ہے جس پر مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ خُوَا اِلَّا وَحِيُّ یُحَا کا پہرہ لگا ہوا ہے اس زبان سے علی چاہتے ہیں کہ آج پیغمبر جو ہے اس مہینے میں سب سے افضل عمل کی تشریف کرے تاکہ لوگوں تک پہنچے کس تک پہنچانا چاہتے ہیں علی بس میں ختم کرنا ہوں رسول کی زبان سے فقرہ نکلے علی تک پہنچے اور علی کے بعد کس تک پہنچانا چاہتے ہیں علی ارے اپنے شیعوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ میں آسان زبان میں کہوں بنو تم مجھ سے محبت کرو اور محبت کا طریقہ کیا ہے ورا کے ساتھ تمہیں رہنا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اسلام صاحب قبلہ پونہ کو آپ مولانا کی تقریر سے فیضیاب ہو کل انشاءاللہ ٹھیک آٹھ بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ بنا رس کے زدار یوٹیوب چینل پہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ